راستہ وہ گیٹوے جو کہ انڈیا کو افغانستان اور اس سے جتنے بھی آگے کنٹریز ہیں رشین ریاستے ہیں ان کو ملاتا ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے یہ وہ تاریخی شارعہ ہے جو کہ شکیناً پرانے وقتوں میں کچھی ہوتی ہوگی یہ پشاور سے آگے جو لنڈی کوتل اور تورخم کا راستہ ہے وہ ہے تورخم بارڈر جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو نا وہ جو پاکستان میں چیزیں آتی ہیں خواہد سے تجارت کے والے سے یہاں کے مقامی قبائل صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں وہ کچھ سالوں سے باندھا جس کی وجہ سے یہ شارعہ جو ہے یہ تو پہلے جو تھے جب یہ شارعہ نہیں بنی تھی تو وہاں پہ لوگ پیدل جا رہے تھے کافلے اونٹو اور یہ خچر وغیرہ جو تو یہاں پہ وہ گزر رہے تھے ابھی جو جدت آگئی ہے اور یہ موسیقی 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 اور اس شہرہ پہ جو ہے تجارت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سے تاریخی واقعات بھی تاریخ کا حصہ ہیں جسا کہ بہت سے فاتحین تیمور لنگ سے لے کر چنگیز خان حلاکو خان کے ساتھ ہوتے ہوئے یہاں پہ ہاں احمد شابدالی محمود عاظنوی اور یہ جتنی بھی شیر شاہ سوری ہیں یہاں پہ گزرے ہیں اور یہاں پہ بہت سے رنجیت سینگ وغیرہ کی بھی یہاں پہ بہت سے فاتحین مغلو وغیرہ یہاں پہ گزرے ہیں اور یہاں پہ بہت سے لوگوں نے حکومت کی ہیں تو اس لحاظ سے یہ درہ بہت تاریخی درہ رہا ہے اچھا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے یہ وہ تاریخی شہرہ ہے جو کہ شکیناً پرانے وقتوں میں کچھی ہوتی ہوگی تو آج بھی یہاں پہ آپ دیکھتے رہے تھے یہ ٹرک جا رہے ہیں تو یہ دن رات بہت سلسلہ جاری رہتے ہیں ہاں بالکل یہ تقریباً دن رات یہاں پہ تجارتی جو کافلہ ہیں یہ بھی اسی طرح گاڑی چلتی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے جو تیر وہاں پہ بہت آسانی آتی وہاں پہ ترخم گیٹ کے ساتھ تو تجارت جوتی ہے وہ بہت زیادہ منافع بخشتا پہلے لوگ بہت سے پیسے بھی کم آتی تھے ہیں یہاں وہاں کے لوگ ابھی تک سختی جو حکومتوں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں روزگار کا مسئلہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور یہ جو تجارت جو ہیں وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ کم ہے اور بلکل اس کا جو ریشو ہے وہ انتہائی کم ہے آج کل یعنی جو ہم نے بھی دوستو دیکھا ہے اور جو سنا ہے ترخم بارڈر جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو پاکستان میں چیزیں آتی ہیں خاصوں پر تجارت کے والے سے یہاں کے مقامی قبائل صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں وہ کچھ سالوں سے باندھا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بڑے تاجروں سے لے کے جو چھوٹا ایک عام دہاری والا نوجوان ہے یا ایک بزرگ ہے وہ کافی ڈسٹراب ہیں یہ بیسیکلی تو بہت ہی کارامند بہت ہی اچھی اور بہت ہی تاریخی ایک شارہ ہے ایک گیٹوے ہے ایک تجارتی روٹ ہے جو کہ افغانستان کو کراچی کی بندرگاہ تک اور افغانستان کو جو دلی اور کلکتہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنگلہ دیش ہے وہاں تاک بھی ملاتا رہا ہے اچھا تھوڑا سے بتائیے گا اور اس شارہ کے بارے میں یا یہ جو گیٹوے ہے اس کے حوالے سے یا اس علاقے کے حوالے سے یہ شارہ جو ہے یہ تو پہلے جو تھے جب یہ شارہ نہیں بنی تھی تو وہاں پہ لوگ پیدل جا رہے تھے کافیلے اونٹو اور یہ کھچر وغیرہ تو یہاں پہ وہ گزر رہے تھے ابھی جو جدت آگئی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب اپڈیٹڈ ہو گئے ہیں لوگ تو میرے خیال میں یہ شارہ ایک انگریز تھا لارڈ روبرٹ واربرٹن تو اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور یہ شارہ جو ہے اس نے پہلی اٹھارہ سو سمتنگ میں اس نے یہاں پہ وہ تعمیر کی اور ابھی بھی جو ہے بہت کرامت شارہ ہے بہت سے چیزیں افغانستان سے فروٹ وغیرہ جتنی بھی وہ برامدات ہیں افغانستان کی وہ حملے آتے ہیں اور ہمارے سے جتنی بھی وہ ہے وہ سامان افغانستان یہاں پہ وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں اچھا اس کے ساتھ یہ بلکل ہمارے ساتھ ہم دور سے دیکھ سکتے ہیں ریلیو کا ٹریک بھی جو کہ پشابر سے لنڈی کوتل یہ کہہ سکتا ہے کہ لنڈی کوتل سے کراچی تک مین لائن جو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ بند ہے اور کیوں بند ہے یہ جو ریلوے ٹریک ہیں یہ تقریباً بہت پرانی ہے تقریباً انیس سو صدی سے لے کر تقریباً دو ہزار سات آٹھ تک مجھے یاد ہیں تو وہاں پہ ایک ٹرین ہوا کرتی تھی سفاری ٹرین وہ آتا تھا یہاں پہ پشابر سے سامان لے کر اور سیاہ لے کر لنڈی کوتل تک جاتا تھا ابھی جو دو ہزار آٹھ میں سلاب آیا ہے تو یہ ریلوے ٹریک سب کچھ اپنے ساتھ سلاب بہا کے لے گئے ہیں تو یہ ابھی بند ہے تقریباً پچھلے پندرہ سالوں سے یہ اس کی مرامت نہیں ہو رہی پچھلے سال یہاں پہ اس کی سروے کی ٹیم آئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ چائنس جو ہیں اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بجڈ بھی منظور ہو چکے لیکن ابھی تک ہم نے عملی کام کس طرح وہ فانکشنل ہوگی اچھا یہ ٹریک جو ہے جب مجیل علم ہے یہ لنڈی خانہ تک جاتا تھا لیکن لنڈی خانہ والا تو ٹریک اپ سٹیشن بھی ختم ہو گیا سالہ کچھ ہے لیکن لنڈی کوتل تک جو ہیں میرا خیال ہے کہ اگر یہ ٹریک بہا حال ہوتا تو ٹوریزم جو ہیں اس کو بڑا فروغ دیا جا سا تھا کیا خیال ہے ہاں بالکل بالکل یہاں پہ جو تاریخی علاقے ہیں اگر یہ ٹریک بہا حال ہوتا تو یہاں کے جو مقامی آبادی ہیں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا یہ لوگوں کی جو وہ کیا ہے وہ تاریخی جو کلچر ہیں اور جس کی وہ مطلب انکم بھی بہت زیادہ ہاتھتا ٹوریزم کے ساتھ بھی وہ لوگ وہ جو ہے اس کی وہ انگیج ہوتے اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا اچھا تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایریا یہاں کے لوگوں کا روزگار ویسے کیا ہے یہ جو پہاڑی اسی ایریا میں جایا اسے آگے رہے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی تنگدستی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں میڈل لوگ لوگ ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فارن میں مزدوری کرتے ہیں سعودی اور دوبے میں سعودی عرب میں خلیج کنٹریز ہیں یہاں پہ بعض جو ہیں وہ سرکاری نوکر ہیں یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ لیبر ہیں جو مزدور ہیں ڈیلی ویجس پہ وہ کام کرتے ہیں تو اب جو وار انٹیرر کے بعد جو حالات یہاں پہ گزرے ہیں تو لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہیں پہلے پہل لوگوں کی یہاں پہ وہ تجارت ہوتی تھی افغانستان کے ساتھ تو اچھا خاصا کماتے تھے لوگ یہاں پہ تو ابھی جو ہیں یہ پرشانیہ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ جو وار انٹیرر کے بعد جو حالات ہیں یہاں پہ گزرے ہیں تو معاشی لحاظ سے لوگ بہت زیادہ وہ تنگدست ہو چکے ہیں اچھا دوستو جن حملہ امرو نے درہ خیبر سے گزر کر ہندوستان پر حکمرانی کرنے کے لئے حملہ کیا ان میں سلطان محمود غزنوی سولہ سو قبل مسیح میں یونانی حکمران تین سو چھبیس قبل مسیح میں موریہ خاندان دو سو تئیس اور ایک سو نوے قبل مسیح چنگیز خان اور اس کے جانشین بارہ سو بیس تا تیرہ سو انتر بعد از مسیح تیموریہ خاندان اور اس کے جانشین تیرہ سو اسی اور پندرہ سو ایک موریہ خاندان پندرہ سو چھبیس اور سترہ سو انتیزہ بابر خاندان پندرہ سو سات عیسوی میں اس درے سے گزر کر یہاں پہنچے دورانی خاندان سترہ سو سنتالی تا اٹھارہ سو اٹھارہ سکھ راج اٹھارہ سو پچیس تا اٹھارہ سو چالیس برطانوی راج پندرہ سو چھبی تا انیس سو سنتالی اور انیس سو سنتالی کے بعد پاکستان کا اس علاقے میں جو اینا وہ ہولڈ ہے اور یہ جو سارا علاقہ ہے یہ قبائلی علاقہ ہے لنڈی گوٹل جو کہ خیبر ایجنسی کا صدر مقام ہے یہاں کا ایک اہم تجاتی شہر ہے ریلوے سٹیشن بھی ہے یہاں پر خیبر کے تاریخی درہ میں پشاور کی طرف سے داخلے کے لیے ایک بڑے دروازے کی تجویز انیس سو باستر تریسٹھ میں اس وقت کے کمیشنر پشاور مسٹر جی اے مدنی نے جب وہ پہلی مرتبہ درہ خیبر کے دورے پر گئے تھے تین مرتبہ قائدہ محمد علی جنابی درہ خیبر کا دورہ کر چکے ہیں اور اس علاقے میں آ چکے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کی مزید دوسری قصے میں جلد پیش کروں گا اور انہوں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ